ایسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ مائی بیوٹیفور لیڈیز ایند مائی یوٹیوب فیملی ایند مائی فیس بک فیملی کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے بھی ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں سو فار کیا انڈا میں تو آج مائنس ٹین تک جا رہا ہے بہت جرہ لوگیا ہوئے تو سنہ مری میں بھی خوب سنو فلنگ ہو رہی ہے چلے جی صدی کے موسم کے حساب سے میں لے کیا ہوں سرسو کا ساگ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سسکرائب کیجئے اینڈ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے کین کا ہے بھی پاکستان کا بسے پاکستان کا مگر بہت ہی تیزتی بہت ہی یہ بھی اس میں ہر چیز آلموس میرچ مسالہ سب کچھ ڈلا ہوا ہے بس تھوڑا سا اس کو تڑکہ لگائیں گے تو بہت ہی مزیدار اور بن جائے گا پہلے میں بنا چکی ہوں مگر اب آپ کے سامنے بنا رہی ہوں پس چلے چلتے ہیں اس کے پروسسی کی طرف میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا آئل بلکل تھوڑا سا کیونکہ ہم نے مکھن کا تڑکہ بھی لگا رہا ہے اب اس کو صرف اتنا سا آئل ڈالیں گے اس سے آپ گرم ہوئے تا تھوڑا بیٹ کریں گے تو پھر اس میں ڈالتے ہیں دوسری سے میچلز یہ جو جس کا میں ساگ بنا رہی ہوں میچل ساگ یہ ہے مریڈن پاکستان مگر بہت سپر گوڑ ہے یہ والے ساگ اتنا اچھا کہ لگے گا جیسے ابھی ابھی کاٹ کے لے کیا یوں گد لیں یہ کھیتوں سے تو لیکن یہاں ملتا ہے فریز ساگ لیکن جب اچھا خاص ہمیں مل رہا تو ہم کیوں بھی اتنی محنت کریں زبردست ہے چلے جی اس میں ہم ڈالیں گے پیاز چلیں جی اب ہم ڈالیں گے اس میں اونین اس کو ہم سوٹے کریں گے ہلکا سا بھارا 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 ہی کرنا ہوں آج آپ کو لگ رہا آئے گا میں ٹھیک سے بول نہیں رہی کیونکہ میرے ہوئی ہے ڈال کی فیلنگ اور بالکل میرا بھی آدھا جو فیس آنا وہ نم ہے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا بولنے میں دکت ہو رہی ہے بٹ یہ چیزیں میرے انڈر پلان تھی تو اس لیے مجھے یہ بنانا ہی بنانا تھا تو اس لیے مجھے بس سا ہی بولا نہیں جا رہا ہااں but anyway i have to do it اس میں ڈالے گا لیکن سالتسان کا پیز ڈالوں گی اس میں تمائٹر کی پیوری ڈالوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سامن وننہا ہف ٹیبل سپون گندم کاٹا ہوا ڈالے گا اور ہلدی ڈالے گی اور دنیاں اگر تازہ ڈالیں ڈالے بہت مجھا آئے گا میں ڈالوں گی ویسے آدھی گٹھی دنیا کی ڈالوں گی میں چیلنجی اب ہم اس پر ڈالنے مالے ہیں تھوڑا سا گارلک پیسٹ تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ ساگ ایک کہہ نہیں ہے اور اس پر ڈالیں گے ایک چمچ باز کے حلدی ایک پی سپون ہلدی اس کو ہلکا سرم بنیں گے میرچ بلکل نہیں ڈالنی نمک بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اندر پورا ہے اگر کسی کلو کم زیادہ کھڑتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اگر میں نہیں ڈال رہی کیونکہ ہمارے حساب سے پورا ہے اس کے اندر نمک میرچ ایوری تھی زبردست ہے ہری میرچ کسی نے ڈال نہیں ہے تو وہ ڈال سکتا ہے ورنہ ہمارے لئے تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے ساگ is the best یہ جو ساگ ہے اس کمپری کا میں نے پہلے اور بھی کمپریوں کا کھائی ہوا مگر یہ جو اینا زبردست تھا یہ والی کمپری سپر گوڑ ہم ہم پڑھ سے ڈالیں گے اس میں ٹیمیٹوں کی پیوری زیادہ نہیں ڈالیں گے بس پور ٹیبل سپون کے پرابر ہے یہ والے اس سے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چھلے جی مسالہ ہمارا ہو چکا اب ہم اس پر ڈالیں گے ساگ بری کی پوری کیا ہم اس پر ڈیل دیں گے چھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی اور یہ جو آٹا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اور پوراں پوراں مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اس کے لمس نہیں بنائیں اب اس کو ہم تقریبا 15 منٹ پکنے لیں گے تو اس کے بعد ہم دنیاں بغیرہ ہادی گٹھی ڈال دیں گے ابھی کے ابھی پہ ڈالنے لگی ہو تو اس کے بعد پھر ہم اس کو لگائیں گے بٹر کا تڑکا پھر اوپر تھوڑا سا بٹر رہ کے تو روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرز ٹھیک ہے جی اب ہم 15 منٹ کو اس کی حالت پر چھوڑتے ہیں اس کے لئے لگا دیتے ہیں پھر ساتھ ہی دنیاں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں اس پر اگٹھی دنیاں کی ڈال دیں گے داکہ اس کا فلیور جو ہے اس کے اندر چلا جائے دنیاں پھر اپنے ہی مزہ ہوتا ہے میں تو سپیننس پہ ہم یہ گٹھی ضرور ڈال دیں گے بہت اس کا ہنچ ہو جاتا ہے میرے موہ سے تو آئی برٹ بھی صحیح نہیں نکل رہے جان کی ایسے چلیں ملتے ہیں چلیں جی ساگ ہو گیا ہمارا ریڈی کھینٹے خوب ہی دے رہا ہے اب ہم کرنے لگ گئے ہیں اس کو سٹوپ میں نے کر دیا بند 15 منٹ میں ہمارا ساگ ریڈی اور اب ہم کریں گے تڑکے کی تیاری اس کو کرتے ہیں ہی در اور سٹوپ کو کرتے ہیں صاف تو ملتے ہیں آپ کو فیو سیکنڈ میں چلیں جی بٹر ہم نے ڈالنا ہے تو اس میں بٹر ہم نے ڈالنا ہے جو کہ میرا اپنا ذاتی گھر کا بنا ہوا ہے آپ لوگ کے سامنے بنایا تھا اس دن تو زیادہ نہیں ڈالیں گے توڑا سا ہی ڈالیں گے کیونکہ بٹر پیہ بھی ڈالنا ہے اور بڑکا اب آپ کو اپنے اپنے اونین کا لگانا ہے یہاں کے گارلک کا لگانا ہے میں تو خالی اونین کا لگا ہوں ہی اس کے اچھا بزا آتا ہے چلیں جی اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو چھٹکیاں مسٹر زیرا اور چھوٹا سا آنین بہت مزے مزے دار یہ ساگ ہے آپ لوگ بھی لیں یہ کمپری بہترین ہے ہمارے پاکستان کی کمپری ہیں اس میں ساتھاوں اس میں کچھ کر دیم کریں سب آتا ہے مگر یہ سب جائے ایکسی لگا ہی ایک ہمارے پاکستان کی اس میں کچھ کھ کرو اس میں دلیں گے اس میں دھلیں گے اس میں ہم کریں گے اس اس میں دھلیں گے اس میں اس میں دھلیں گے ہمارا لگ گیا تڑکا اس کے اوپر اب ہم اس کو کریں گے میکس بیکس چلنجی ساگ ہو گیا ہمارا ریڈی اب ہم اس کو ڈالتے ہیں سرونگ آٹ میں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم چلتے ہیں دو تین منٹ کی بریک پر تو ملتے ہیں چھوڑی سکتے ہیں چلنجی الحمدللہ کھانا ہمارا ہو چکا ریڈی اوپر ہمیں ڈال دیا پیس آف بٹر تو اب ہم اس کو انجائے کریں گے آپ بھی اس کو بنائیں انجائے کریں بہت بہت تیسٹی ہے ایسی ہے جیسے کھیدوں سے بھی توڑے کے لے کے آئے ہیں ساگ تو آپ بھی اس کو انجائے کریں بنائیں اور سردیوں کے موسم کو سپیشل انجائے کریں یہاں تو ہم اس کو کھائیں گے پراتھے کے ساتھ تو مزا آ جائے گا تو ملتے ہیں پھر ایک اور اس پی کے ساتھ ایک اور نیو آئیڈیا کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیدئی اور میرے چینل کو شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور کبیس کو میرے کامیس ضرور چھوڑیئے گا تینکیو فور واشنگ تینکیو فور یور ٹائم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی